عمران خان سے کوئی ملاقات دو فرشتوں کے بغیر نہیں ہوئی شہباز گل نے بھی جو ہے ایک ایموجی لگا کے کوئی ٹویٹ کیا آپ صرف باہر بیٹھ کے ہی اپنی ہی پارٹی کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں اپوزیشن آج عوان میں ہوتی ہے جمہوری عمل کا حصہ بنتی شور شدابہ کرتی تو مجھے خوشی ہوتی میں سب کی بھی وزیراعلا ہوں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ایک ویڈیو سامنے آئی ہے مریم نواز کی ہے ایکچولی کلچر کا بیڑا گھرک آپ لوگوں نے کیا ہے کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ میرا دشمن من گیا رہا ہے وڈا کر لو اپنا دل ذہن تے تاڑے چھوٹے اگر نے دلی وڈا کر لو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش شامدید کہوں گا آج بڑا ایونٹ فول دن تھا جناب اور مریم نواز صاحبہ نے اپنے عوضے کا حلف اٹھا لیا ہے ان کا الیکشن بھی آج ہو گیا اور جیسے ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان کو ووٹ بھی جو ہے وہ مل گئے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے حلف بھی اٹھایا کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان طریقین صاحب کے حوالے سے بھی بڑا ایک اہم دن تھا اس کے بارے میں بھی بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں میں پچھلے وی لاغ میں لہور میں جو ایک واقعہ پیش آیا ہے اچھرے میں ایک خاتون پولیس آفیسر کے حوالے سے اس کے بارے میں بات نہیں کر سکا اس کو بھی تھوڑی دیر میں میں درہا ڈسکس کرتا ہوں تو انٹرک اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سب سے پہلے خبروں کی طرف جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم نے جو ڈونیشن ڈرائیو آہ شروع کیوی ہے ماشاءاللہ اب ہم تقریباً تیس پینتیس لاکھ کے نمبر کو بھی ہم کراس کر چکے ہیں تو ہمارا اس رمضان کے لیے ایک کروڑ کا جو ٹارگٹ ہے بڑی تیزی سے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہے زکاة کی شکل میں ہو یا ویسے آپ مدد کرنا چاہیں تو یہ اکاؤنٹ نمبر سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پلیز دل کھول کے ڈونیٹ کیجئے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ غریب اور مستحق افراد کی جو ہے وہ مدد کر سکیں خبروں کو آگے لے کے چلتے ہیں جناب آرے فلوی صاحب نے ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ آرے فلوی صاحب نے قومی اسمری کا اجلاس طلب کرنے کی سمری پر اعتراض لگاتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے خواتین اور عقلیتیوں کی مقصود نشستوں کو مکمل کریں پھر قومی اسمری کا اجلاس ہم بلائیں گے سمری وزیراعظم اور وزارت پالے ماری امور کو واپس بھیجوا دی ہے کل تک یہ تھا کہ جناب زبانی کلامی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب انہوں نے باقاعدہ طور پر واپس بھیجوا دی ہے اور نگرہ وزیراعظم انوارولہ کاکڑ نے چھبیس فوری کو صبح دس پجہ قومی اسمری کا اجلاس بنارے کے لئے سمری سمری صدر مملکت کو ارسال کی تھی اب اس کے بعد ایک اور ڈیولپنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو سپیکر ہیں اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو سپیکر ہیں وہ اب راجہ پرویز عشرف صاحب وہ قومی اسمری کا اجلاس بولا رہے ہیں اور ان کے اوپری جو ہے ان کے کہنے کے اوپری جو ہے اب یہ اجلاس ہو جائے گا میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی تھی میرا پوائنٹ ایو یہی تھا کہ صدر مملکت جو ہے وہ بلا وجہ کی ایک کنڈی پس آ رہے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے کرنے والی ہے یا تو وہ جاتے جاتے کمز کم پاکستان طریقہ انصاف کو ایک امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب میں نے بڑا کمال کر دیا ہے اور یہ میں نے جناب قومی اسمری کا اجلاس میں نے روک دیا ہے آپ کو اس کے علاوہ یہ اعتراضات لگانا یہ سب کچھ کرنا اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی لیکن پھر بھی خیر انہوں نے سب کچھ کر دیا اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کور کے چیف جسس عامر فاروق اور جس سے تاریخ محمود جہانگیری نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی عدالت نے نیپ کو آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا عدتوشہ خانہ نیپ کیس میں عدالت عالیہ نے سزا موتلی کی درخواست پر ریجسٹر آفیس کا اعتراض ختم کر دیا اور عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر نیپ سے جمعیرات تک جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے تو وہ جو پہلے سٹیپس ہیں ان زمانتوں کے حوالے سے وہ اب لیے جا چکے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ پروسیڈنگ جو ہیں وہ آگے کس طرح چلتی ہیں اچھا جی شیر افضل مروت صاحب نے اسلامباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کی انہیں نے فرمایا جی پچھلے آٹھ ماہ سے عمران خان سے کوئی ملاقات دو فرشتوں کے بغیر نہیں ہوئی ملاقات کے دوران ایک فرشتہ عمران خان اور ایک ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے وہ اہل کار ہماری تمام گفتگو سنتے ہیں قانون کے مطابق وکیل اور موکل کے درمیان باتچیت میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا عدالت نے اس زمن میں جیل اکام کو طلب کی اور دو احکامات جاری کیے ہیں عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ عمران خان اور وکلا کی ملاقات کے دوران گفتگو کوئی نہیں سنے گا عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ وکلا کے ساتھ بائزہ طریقے سے پیش آیا جائے جیل اکام کا موقف ہے کہ ہفتے میں صرف دو ملاقاتیں ہو سکتی ہیں تاہم عدالت نے جیل اکام کس موقف کو مسترد کر دیا عدالت نے پیر سے ہفتے تک عمران خان سے ملاقات کرانے کا حکم دے دیا ہے الیکشن کے دنوں میں ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہمارے کاغذات لے لیا جاتے تھے بہت ساری اہم معلومات خان صاحب تک نہیں پہنچنے دی جاتی تھی سپریم کورٹ میں ہم نے انتخابات سے متعلق پاکستان کی تاریخہ اہم ترین کیس دائر کیا ہے توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا اگر فل کورٹ بنا دیا جائے تو بہتر ہوگا عدالت عظمہ کے بعد کوئی فورم نہیں پوری قوم کی امیدیں سپریم کورٹ سے وابستہ ہیں مینڈٹ پر جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ ہم توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ اسے واپس کرے گی عمر عیوب سے میرے کوئی اختلاف نہیں جب بھی ملوں گا بغلگیر ہو کر ملوں گا ہو سکتا ہے کہ پھر یہ بوسے بھی لے لیں شیرف زل مروت سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ بڑی تعداد میں آزاد امید بار سنی تحاد کانسل میں شامل نہ ہو سکے یہ اب کدھر جائیں گے شیرف زل مروت نے کہا آزاد امید بار ادھر ہی جائیں گے جہاں ہم نے بجوانا ہے یہ سنی تحاد کانسل میں ہی جائیں گے تو بیسکلی یہ جو فرشتوں کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم عمران خان صاحب سے ملتے ہیں تو ایجنسیوں کا ایک بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اور ایجنسیوں کا ایک بندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ بیٹھ کے ساری گفتگو سن رہا ہوتا ہے یہ یہاں پہ آپ حیران ہوں گے میں ایک ہوں گا کہ شیرف زل مروت ایکچولی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا کا ایک یونیورسل لاؤ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قیدی اور اس کا اٹرنی اس کا وکیل جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ گفتگو نہیں سن سکتا تو اگر وہ یہ اترازات اٹھا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ جائز اتراز ہے کہ ان کی پرائیویسی جو ہے وہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کی پرائیویسی جو ہے ان کو ملنی چاہیے لیکن میری اطلاعات کے مطابق جب بھی کوئی عمران خان صاحب سے ملنے کے لئے جاتا ہے تو اس کے ایک ایک کاغذ چیک کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کا جو پین ہوتا ہے وہ پین بھی یہ کہا گیا ہے کہ جناب سیترو ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی کاغذ نہ چھپایا ہو اس حد تک جو ہے وہ لوگوں کی تلاشی لی جاتی ہے تو میرا خیال میں شیرف دل مروض صاحب جو ہیں یہاں پہ بات اس مرتبہ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ ڈسٹرک انسیشن کورٹ اسلام آباد میں جیوریشل میجنسٹریٹ شاہستہ خان کڑی نے ازادی مارچ دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر درج مقدمات کی سماعت کی اس دوران ایمین راجہ خورم نواز علی نوازوان اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ملزمان کی حاضری لگار کا بریت کا فیصلہ سنایا جبکہ غیر حاضر ملزمان کی حد تک کاروائی ملتوی کر دی مقدمات میں نامزد فیصل عارف ناصر بادشاہ ملک اخلاق اور دیگر ملزمان بھی بری ہو گئے جبکہ عمران خان کی پروڈکشن درخواس پر جیلو کام سے جواب طلب کر دیا گیا اچھا جی اب میں ایک سکرین شوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک ٹویٹ کا اور اس ویڈیو کا اور پھر میں غور سے اس کو سنیے گا بیسکلی فلک جعوید جو سنم جعوید کی بہن ہے انہوں نے حافظ فرد عباس جو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمائے ہیں ان کی اسیمبلی میں کی ایک فوٹیج شیئر کی پجاب اسیمبلی کی جہاں پہ وہ مسلمی قنون کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں بغل گیر ہو رہے ہیں دوستی یاری ہو رہی ہے اور وہ مسافیہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ دس ماہ سے بہن میری جیل میں ہے میں در بر در تو حافظ صاحب آپ ایسے کیسے ان کے گلے لگا سکتے ہیں ہم عوام پاگل ہیں اور اس کے بعد question mark یہ انہوں نے شیئر کیا تو بیسکلی ان کا اطراز یہ تھا کہ حافظ فرد عباس جو ہے وہ کیوں مسلمی قنون کے لوگوں سے مل رہے ہیں اور یہ ہم اتنے جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ ہمیں ہم نے کاٹی ہیں اور یہ دیکھیں یہ نون لیگ کے لوگوں سے مل رہے ہیں اس کے اوپر شہباز گل نے بھی جو ہے کہ موجی لگا کے اس کو کوئی ٹویٹ کیا تاکہ ذرا اس کی ریچ جو ہے وہ اور بڑھ جا اور کوئی مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ اس کی ریچ اور بڑھ جا فرد عباس صاحب اچھا مین مقصد میں آپ کو بتایتا ہوں یہ دونوں ہی لوگ یہ شباز گل اور یہ جو خاتون ہے فلک جاوید یہ لوگ آج تک ظاہری بات ہے اسیمبلیوں میں کبھی گئے نہیں ہیں نہ یہ الیکٹڈ رہے ہیں کبھی نہ انہوں نے کبھی الیکشن لڑے ہیں کہ ان کو پتا ہو کہ ایکچولی اسیمبلی کے اندر محول کیا ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ کی غلط فہمی ہوتی ہے یہ جو آپ کو بیٹھ کے لمبے لمبے بھاشن یہ جو سیاست دان دیتے ہیں انہوں نہیں چھڑاں گے انہوں نہیں چھڑاں گے انہوں مار دیں گے کبھی جا کے اسلام بات کریں بڑا آسان طریقہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اسلام بات کریں وہ ادھر جا کے ریسٹورانٹس میں چار پانچ بڑے مشہور ریسٹورانٹس ہیں ادھر جا کے ویٹروں سے پوچھے گا کہ یہاں پہ کون کون سے سیاست دان آ کے آپ اس میں کٹھے بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں آپ کو لگ پتا جائے گا یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اس بات اور یہ ساری جماعتوں کے لیے ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے جلسوں کے اندر میں انہوں نہیں چھڑاں گا میں انہوں مار دیاں گا یہ صرف صرف چند لیڈروں کی حد تک یہ بات ہے بڑے بڑے جو ٹاپ لیڈرز ہوتے ہیں وہاں تک ایمین ایز ایم پی ایز آپ اس میں ایک ہلکے کے لوگ یا ایک ہی شہر کے لوگ آپ اس میں دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں اب یہ آپ لوگ چونکہ ٹوٹر کے اوپر اس زہر کی وجہ سے اتنے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بلیک آن وائٹ ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور جو ہمارے ساتھ ہمارا دوست ہے یہ آپ کی بے وکوفی ہے یہ آپ لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ واتس ایپ گروپوں کے اندر خاندان والے آپ اس میں لڑ رہی ہیں اور میں ان کو کہتا ہوں وہ گدو بے وکوفو یہ جن کے ہی خاطر تم لڑے ہونا وہ رات کو اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ کلچر کا بیڑا گھر آپ لوگوں نے کیا ہے کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ میرا دشمن من گیا ہے یہ سیاست میں یہ سیاست اسی طرح ہی ہوتی تھی نظریاتی اختلاف ہوتا تھا لیکن رات کو روٹی بھی اکٹھی کھاتے تھے بیٹھ کے چائے بھی اکٹھی پیتے تھے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا ایک دوسرے کے گھر والوں کی رسپیکٹ بھی تھی یہ کلچر پچھلے دس گیارہ سال کے اندر چینج ہوئے انہوں مار دے ہو میں انہیں مہدہ اسی لا دے ہو انہوں میں نہیں چھٹا گا یہ سارا کلچر کا بیڑا گھر کب آپ جانتے ہیں کس نے کیا ہے تو اس لئے یہ فلک جعوید اور شہباز گل کو جو ہے نا مرچے لگ گئیں کہ اوہ ایک ہی کرتا دوسری جبکہ یہ نومل بات ہے آگے سے حافظ فرد عباس نے ایکچولی اس کو بھی ٹویٹ کیا انہوں نے کہا لوگوں کی ٹویٹ سے بات نہیں بنی تو اب بلاخر خود بھی آگے کھل کے اگر کوئی ہمارے پاس آکے ہم سے ملے تو کھڑے ہو کے اس سے ملنے سے کوئی غدار نہیں ہو جاتا ہے اسیمبلی میں میمبران ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں ہماری تقریر اور ہمارا اتجاد ساری دنیا نے دیکھا ہے ہم صرف یوٹیوب پر ویلوگ کر کے ذاتی آگ میں نہیں جل رہے بلکہ گراؤن میں تمام تر فستائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں ہمارے خاندان بین مظالم سے محروم نہیں رہے ہمارے گھر توڑے گئے اور لوٹ مار ہوئی جبکہ آپ صرف باہر بیٹھ کے ہی اپنی ہی پارٹی کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں نیچے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سب میمبران ایک دوسرے کو مل رہے ہیں لیکن جب بات اتجاج کی آئے گی تو نون لیگ کو بحثیت جماعت کسی قسم کی رہائت پنجاب اسمبلی سے نہیں ملے گی ایکسلنٹ رسپونس ایکسلنٹ رسپونس بھائے فرط عباس یہی ہونا چاہیے تھا کہ بھائی گراؤنڈ پہ ہم موجود ہیں اتجاج کرے اور کرنا بھی چاہیے میں کہتا ہوں جب تک کسی ڈیموکرسی کے اندر ایک وائبرنٹ اپوزیشن نہیں ہوگی میں خود یہ بات کہوں گا پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے یا سنی تحاد کانسل کے جو ممبرز ہیں ان کو نون لیگ کو جو ہے وہ بلکل سیدھا کھڑا کرنا چاہیے ان کو ہلنے نہ دے کریں اٹکا کے اتجاج کریں لیکن ڈیسنسی کے اندر ڈیموکرسی نورمز کے اندر لیکن ایک عزت رسپیکٹ بھی ہوتی ہے ایک عزت لحاظ بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے پھر بھی تو بہت اچھا جواب دی ہے میں تعریف کروں گا فرد عباس صاحب کی جنہوں نے جو ہے بہت بڑی زبدست قسم کی جو ہے انہوں نے ٹویٹ کی اچھا جی اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جناب آج انہوں نے الیکشن جو ہے وہ چیف منسٹر کا جو ہوا اس کے اندر اپوزیشن یعنی پاکستان طریقے انصاف سنی تحاد کانسل انہوں نے بائکاٹ کر دیا اس کا اور وہ ووک آؤٹ کر کے چلے گئے جو کہ غلط تھا میری نظر میں نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کے جتنے بھی ووٹ تھے آپ کو رہنا چاہیے تھا آپ کو اس الیکشن کا پارٹ رہنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ووک آؤٹ کیا کونسیکوینٹی مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر کے طور پر الیکٹ ہو گئی بعد میں انہوں نے تقریر کی اس تقریر کے اندر انہوں نے جو ہے جو مجھے اچھی لگی ان کی تقریر کے اندر بات انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن آج عوان میں ہوتی ہے جمہوری عمل کا حصہ بنتی شور شدابہ کرتی تو مجھے خوشی ہوتی میں ان سب کی بھی وزیرعالہ ہوں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا اپوزیشن سے کہتی ہوں کہ میرے دروازے ان کے لئے بھی کھلے رہیں گے کیونکہ میں ان کی بھی وزیرعالہ ہوں میں مسلمی قنون کی نہیں پنجاب کے ساڑھے بارہ کروڑ عوان کی وزیرعالہ ہوں میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک اچھی مچور سوچ ہے جس کے مطابق آپ نے یہ تقریر کی ہے یہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے میں چکے بند کر دوں گا اس کو بھی مار دوں گا یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایک اچھا پوزیٹیو میسج دینا چاہیے آگے پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی کہا کہ جی میری نظر کے سامنے اسکول جانے سے محروم بچے اور غریب کسان کاروباری طبقے کو تمام تر کاروباری سہولتے فرام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کاروباری طبقے کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے سہولتے دیں گے گھر بیٹے کاروبار شروع کرنے والوں کے لئے وسائل مہیا کیے جائیں گے نوجوانوں کو سودھ فری کرز فرام کریں گے کرپشن کے خلاب میری زیرو ٹولرنس پالیسی ہے کرپشن روکنے کے لئے ایک ٹھوس میکنزم لے کر آئیں گے اور عوام سے رابطے کے لئے میری ہیڈ پلائن سب کے لئے کھلی رہیں گی ہم عوام کے خادم ہیں کرسی لے کر بیٹھیں گے نہیں پنجاب میں ہیلتھ کارٹ بحال کریں گے اور بارہ ہفتوں میں ائر ایمبولنس سرویسز شروع کریں گے ہیلتھ کارٹ کرپشن کی نظر ہو رہا تھا ہیلتھ کارٹ کو ری ڈیزائن کر کے جاری کیا جائے گا رمضان کے لئے نگبان کے نام سے ایک ریلیف پیکج بنایا گیا ہے مستقین کو ان کی دہلیس پر ان کا حق پچھایا جائے گا سستے رمضان بزار بھی لگائیں گے اور ان کی مانٹرنگ کی جائے گی پولیس کا ادارہ اس وقت بڑے محسن انداز میں کام کر رہا ہے پولیس سمیت دیگر اداروں میں انٹرنشیف پروگرام شروع کیے جائیں گے تو ایک مطلب جو ان کا ویشن تھا وہ اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا گوڈ اناف we'll have to see کہ یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں یہ پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی لیکن مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے اپوزیشن کے لئے بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لئے بھی ہمارے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں اور میں پوری طرح کوشش کروں گے جی کہ صرف چند حلقوں کے یا مسلمی قنون کے حلقوں میں نہیں بلکہ پاکستان طریقہ انصاف سے جیتے ہوئے جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں ان کی حلقوں میں بھی برابری کی سطرہ پر کام ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے یہ بالکل ہونا چاہیے تو اس کے بعد جو ہے وہ اوٹ ٹیکنگ سرمینی کے لئے گورنر ہاؤس گئیں مجھے بھی جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی دعوت جو ہے وہ گیسٹ کو آنے گیا پونے دو وجہ کا کہا گیا تھا دھائی بجے یہ تقریب شروع ہونی تھی یہ تقریباً کوئی سوہ گھنٹہ یہ تقریب لیٹ شروع ہوئی which was very agonizing اور جب وہ مریم نواز کے آنے سے پہلے پوری ان کی فیملی جو ہے وہ آئی اور یہ رائٹ ہے زاری بات ہے ایک بڑا دن ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے وہ ان سب کو وہاں پہ آنا چاہیے مسلمین قنون کے سینئر لیڈرز خواجہ آصف خواجہ سعاد رفیق احسن اقبال رانہ سناولہ یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے اس کے علاوہ ڈپلوماتز بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے تو جب یہ اوٹ ٹیکنگ سرمنی شروع ہوئی تو جب وہ ان سے ایکشلی گورنر جو ہیں وہ ان سے اوت لے رہے تھے تو مریم نواز جس طریقے سے اوت پڑھ رہی تھی مجھے یہ فیل ہوا کہ انہوں نے یہ ایکشلی یہ جو اوت یہ جو پورا اوت ہے نا یہ اس کو زبانی یاد کیا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے زہری بات ہے آپ کے لئے ایک بڑا دن ہوتا ہے تو آپ یہ کر لیتے ہیں تو یہ سپرائزنگ کہ انہوں نے ایکشلی اس اوت کو یاد کیا ہوا تھا اور وہ ہارڈلی جو پیپر سامنے تھا اس کو ہارڈلی دیکھ کے وہ پڑھ رہی تھی تو خیر یہ آغاز ہوا ہے اب دیکھتے ہیں یہ آگے کس طرح چلتا ہے مریم نواز نے ایکشلی اپنی سپیچ کے دوران بھی یہ بات کہی تھی کہ میرا مقابلہ جو ہے نا اپنے گھر کے اندر ہی ہے کیونکہ زیاری بات ہے تین لوگ جو ہیں گھر سے آلیڈی چیف منسٹر پنجاب رہے چکے ہیں اور گھر میں وہ جب چوتھا شخص جو ہے وہ بھی وہی عوضہ سنبھال رہا ہو تو اس کے لئے آلیڈی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے نواز شریف وزیر اعلیٰ شباز شریف وزیر اعلیٰ حمزہ شباز وزیر اعلیٰ تو اس سب کے لئے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے اس موقع کے اوبر وہ بلکہ یہ تینوں ہی وزراء اعلیٰ جو ہے وہ اندر بھی موجود تھے ہال کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے حمزہ شباز بھی اس مرتبہ نظر آگئے ورنہ ویسے ان کی ایپسنس جو ہے کافی دیر سے نوٹ کی جارہی تھی اور اس پیچ کے یہ اوٹ ٹیکن کے دوران جو انہوں نے نواز شریف و شباز شریف کو اپنے لیفٹ اور رائٹ جو ہے لا کے بٹھایا نواز شریف صاحب ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے اس دوران ان سے جو ہے وہ یہ اوٹھ لیا گیا ایک ویڈیو سامنے آئی ہے مریم نواز کی ایکچولی جس میں یہ کلپ وائرل لگا رہا ہے اب مجھے ویڈیو کے اندر کلیرلی نظر نہیں آرہا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ عزمہ کاردار ہے میں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں لیکن یہ خاتون جو ہیں وہ مریم نواز کو آتی ہیں گلے لگانے کے لیے تو مریم نواز جو ہے ان کا ہاتھ جھٹک دیتی ہیں اور ان کو گلے نہیں لگانے نہیں دی this was very bad optics very bad optics اور مطلب اگر کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ کھل کے ملیں یا نہ ملیں یا تو آپ پہلے یہ ناؤنس کرتے ہیں کہ جناب وزیراللہ کو کوئی جبھی نہیں ڈالے گا ٹھیک ہے کوئی خاتون جو ہے اٹھ کے ان سے نہیں ملے گی یہاں تو آپ کہہ دیں اب وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اسی بات کا مزاک اڑھا رہے ہیں کہ جی اس طرح خراب نہیں ہونی چاہیے کپڑوں کی اور آپ نے جو ہے وہ this was very bad optics اور میرے لئے زیادہ interesting بات بات ہے کیا ہے کہ یہ جو ویڈیو فوٹیج بن رہی ہے یہ جو ویڈیو فوٹیج بن رہی تھی یہ most probably noon leak کا یا گرمنٹ کا شاید اپنا کوئی کیمرا مین تھا جو یہ ویڈیو فوٹیج بنا رہا تھا کیونکہ یہ کوئی ایسی جگہ لگ رہی جہاں پہ سارے کامیرمنٹ کو allowed نہیں ہوتا یہاں پہ صرف selective یا تو noon leak کا اپنا کوئی کیمرا مین تھا یا پھر ڈی جی پی آر کا ہوگا یا کوئی ان کے اپنے information department کا ہوگا اور بھی انہاش زیادہ ہے کہ انہیں ویڈیو شوٹ کر کے جاری بھی کرتی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ noon leak کی جو social media team ہے نکمی ایک نمبر کی انہوں نے جس دن انہیں حلف اٹھایا ہے اسی دن جو ہے وہ تنقید کرنے کے لیے ایک نکتہ بھی انہوں نے opposition کو دے دیا کہ جناب یہ دیکھیں مریم نواز جو ہے کیا کر رہی ہیں اس خاتون کے ساتھ اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور جو development ہوئی وہ تھی جناب پنجاب پولیس کی ایک خاتون جو ہیں اے ایس پی شہر بانو نقوی انہوں نے بیسکلی لاہور کے ایک علاقے میں وہاں پہ ایک خاتون جو ہیں وہ ایک ڈریس پین کے آئیمی تھی اور اس ڈریس کے اوپر جو ہے عربی کے اندر کچھ لکھاوا تھا وہاں پہ جو حجوم تھا وہ کافی مشتعل ہو گیا اور انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ جی آپ نے قرآنی آیات جو ہیں وہ اس کی بحرمتی کی ہے اور یہ آپ نے شرٹ کے اوپر جو ہے وہ لکھاوا ہے جبکہ ایکچولی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اس کے اوپر ایربیک لکھاوا تھا ایربیک کا مطلب خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ قرآنی آیات نہیں ہوتا ایربیک ایک ویسے بھی لینگویج ہے اور یہ سعودی عرب کے اندر بھی بہت سی خواتین جو ہیں وہ اس طرح کی ڈریسز پہنتی ہیں تو وہاں پہ کراؤڈ جو ہے بڑا مشتعل ہو گیا انہوں نے ایک دکان میں چھپ کے جو ہے اپنی جان بچانے کی کوشش کی پولیس وہاں پہ آگئی اور اس کے بعد اے ایس پی شہر بانو نقوی جو ہیں انہوں نے آکے اس کو رسکیو کیا اس خاتون کو اس کو پہلے ڈھامپا اور ڈھامکے اس کے بعد وہاں سے لے گئی اور بڑی انہوں نے ایک متاثر کوئی تقریر بھی انہوں نے وہاں پہ اس موقع کے اوپر کراؤڈ کو کول ڈاؤن کرنے کے لئے کی پنجاب پولیس کی جانب سے لوگ اپ لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں کہ ایک بہادر خاتون ہے جس نے ایک عورت کی جان جا سکتی تھی اس وجہ سے تو اس کی بہت تعریف کی جاری ہے پنجاب پولیس نے ایکشلی آفیشلی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا کہ لاہور کے ایک علاقے میں پیدا ہونے والی نا خوشگوار صورتحال کے دوران اپنی جان خطرے میں ڈال کر خاتون شہری کو مشتہل حجوم سے بائفاظت بچا کر لے جانے والی ایس ڈی پی او گلبرگ لاہور اے ایس پی شیربانو نقوی کو پنجاب پولیس کی طرف سے بےمثال جررت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر قائد عظم پولیس میڈل سے نوازنے کے لئے حکومت پاکستان کو سفارشات بھیجوائی جا رہی ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انرور بلکل ان کو یہ ایوارڈ ملنا چاہیے میں بلکل یہ بات کہوں گا ان کو یہ ایوارڈ ملنا چاہیے کیونکہ it takes courage کہ ایک مذہبی معاملے کے اوپر جہاں پہ اتنا اشتیال جو ہے وہ حجوم کے اندر موجود ہو وہاں پہ اپنی جان کے اندر کھیل کے کسی اور کی جان بچانا this is not something small یہ کچھ معمولی بات نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے وہ معاملات کو خراب کرنے کے لئے تو حاضر ہیں اذر معشوانی جو پی ٹی آئی کا ایک وہ ہے سوشل میڈیا پتہ نہیں کیا ہینڈل کرتا ہے اس نے لکھا جی پولیس نے جو کیا اس چیز کی تنخواہ ملتی ہے اب آپ ذرا صرف منٹالیٹی دیکھیں اس بندے کی پولیس نے جو کیا اسے تنخواہ ملتی ہے اس چیز کی عوام کا تحفظ بنیادی ذمہ داری ہے لیکن یہ محترمہ پچھلے ایک سال میں طریقہ انصاف کی خواتین سمیس سینکڑوں کارکنانوں پر تشدد اور غیر قانونی گرفتاریوں اور جالی پرچوں میں سر فیرس رہی ہیں انہیں اپنا بوگز کٹ کے ناگے رکھتا کہ اوہ انہیں ایوی کتا ہے نہیں ملنا چاہیے نہیں نہیں اسے کوئی اور جو اس نے کیا اس کو تنخواہ ملتی ہے میرے موزے کو سنیں گے میرے بھائی یہ جو فوجی جوان ہمارے جب بارڈرز کے اوپر شہید ہوتے ہیں دشمن سے لڑتے ہوئے جب وہ شہید ہوتے ہیں یا کسی آپریشن کے دوران ان کی شہدت ہوتی ہے تو ان کے لئے بھی کہ آپ یہ لکھیں گے کہ جناب آپ کو تو اس کام کی پیسے ملتے ہیں ان کو بھی تو تنخواہیں ملتی ہیں تو آپ ان کے بارے میں یہ کہیں گے جناب ہو گیا تو پھر کیا ضرورت ہے نشانہ حیدر دینے کی یا کسی قسم کا میڈل دینے کی آپ کو بھی تو تنخواہیں ملتی ہے بات اس کی نہیں ہوتی جناب نے کبھی کوئی سرف کیا کبھی کوئی امپورٹن پوزیشن پہ بیٹھیں ہو تو بہادر ہیں کی بورڈ واریور آپ کو کیا پتا کہ فیلڈ کے جو پریشز ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہوتے ہیں وہ جب سیچویشن سامنے آتی ہے نا جب یہ سیچویشن ایکچولی ارائز ہوتی ہے تو پھر بندے کے کیریکٹر کا پتا لگتا ہے کہ اس کے اندر کتنا کتنا ڈر ہے کتنی بہادری ہے کتنی ڈیڈکیشن ہے اپنا کام کرنے کی یہ خاتون اگر نہ کرتی یہ جو پولیس آفیسر خاتون پولیس آفیسر یہ نہ کرتی یہ باہر کھڑی رہتی وہ کہے دیجئے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہوا ہیں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں جب مذہبی معاملات کے اوپر کراوڈ جو ہے وہ غصے میں تھا اور انہوں نے لوگوں کو گھیرا اور پولیس کھڑے ہو کے تماشا دیکھتی رہی اور اکثر آپ نے جو ہے وہ اخباروں کے اندر پڑا ہوگا وہاں بھی لکھا جاتا ہے پولیس کھڑے ہو کے تماشا دیکھتی رہی تو پولیس ایسے کرتی رہی ہے تماشے دیکھتی رہی ہے بندہ مرتا ہے تو مرتا رہا ہے لیکن یہ خاتون پھر بھی آگے ہوئی اور اس نے کہا نہیں میں اس خاتون کو بچاؤں گی کیونکہ یہ جائلوں والی عرکت تھی کہ آپ جس کے اوپر جو ہے اس عورت سے غصہ کر رہے تھا کوئی بات ہی نہیں تھی ایسے کرنے والی بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس فوٹیج نکال کے جیڑا جیڑا مسٹنڈا باہر کھڑا سی انہوں ایڈنٹیفائی کرو ویڈیو فوٹیج آئی ہے جیڑا جیڑا مسٹنڈا ہوتے کھڑا سی سب کی شکلیں جو ہیں اس کو ایڈنٹیفائی کرو اور اس کو بلا کے بٹھاؤ اور دکھاؤ کہ دس کیڑی کیڑی تو عربی پڑھ لی ہوتے تجھے کون سی چیز سے میں بری لگنا شروع ہو گئی اور تو اور ان لوگوں کو زبرستی بٹھا کے نا عربی کے لیسنز دیے جائیں پڑھائیں ان کو عربی تاکہ ان کو پتا لگے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی I want to comment this police officer کہ اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے and she definitely deserves a medal and she is nothing less than an inspiration کے جو اس نے کام کیا آپ لوگوں کے یہاں پہ عادت ہو گئی ہے میں جانتا ہوں ٹھیک ہے طریقے صاحب کو آج کل پولیس سے بہت مسئلے ہوں گے بہت مسئلے ہوں گے definitely ہوں گے لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور میں ساری پولیس کی میں پنجاب، سندھ، کے پی سب کے پولیس کے لئے میں خاص طور پر پولیس کے محکمے لے کے کہہ رہا ہوں everyone is not alike ان میں سے کچھ بہت بہادر لوگ ہیں بڑے duty کرنے والی لوگ ہیں میں خود چند ایسے officers کو جانتا ہوں جو بڑا زبردست کام کرتے ہیں ہر ایک کو ایک طرح مت طول دیا کریں میں نے خود ان کے بہادری کی داستانیں میں نے خود سنی ہے میں نے خود دیکھی ہوئی ہے تو جو کوئی اچھا کام کریں اس کی تعریف کرنی چاہیے ایڈا جائے دل نا اگرے رکھا کرو وڑا کر لو اپنا دل ذہن تے تاڑے چھوٹے اگرے دل ہی وڑا کر لو اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ